بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز ناظرین ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں اس بات کو مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو عیسائی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مانتے ہیں آج سے کافی عرصے پہلے ایک عیسائی رائٹر نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے دنیا کے سو عظیم انسانوں کا ذکر کیا اور ان میں سب سے پہلا نمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں ایک عورت جو سامنے نہیں آئی تھی اس نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے پوچھے گئے ایک سوال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا سنکہ وہ اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی اس کے سوال نے ہر ایک کو پریشان کر دیا تھا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سوال کیا تھا اور اس کا جواب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کیا دیا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ٹیم حمدم آپ کے لیے یہ ویڈیو انگلیش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جاتا لہٰذا ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھا سکے This is a question by a Christian sister. You explained Deuteronomy 18.18 and 18.19 and said that it refers to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But she says that in the verse 18.20 it says that how to know about the Prophet whether he tells the truth or he is lying. And the Almighty says if the Prophet lies then he shall die. So the question of the Christian sister is is Prophet sallallahu alayhi wa sallam because Jesus alayhi wa sallam and Enoch were raised by Almighty. A question of the Christian sister is Dr. Zakir Naik saab se aq rzaqar ke zariyeh puchha tha. Usnei Quran mjid or ducarii mzhabi kitaabon ka hawalha dhe ker yeh kaha yeh sab kitaaben kehti hain ke joh nabi jhuur bolega wo mre jayega. Yeh kehnne ke baad usnei Dr. Zakir Naik saab se puchha aap betayen kiya Hضur sallallahu alayhi wa sallam zindha hain. Deraasal us aurat ke khenne ka maksad yeh tha ya to Hضur sallallahu alayhi wa sallam zindha hain or satche nabi hain ya pher maaz allah aap sallallahu alayhi wa sallam ne koi jhuur bola jis wajah se aap footho gae jbkhe حضرت عیسی alayhi wa sallam zindha hain. Nazir niqrami yeh bata tu puri dunya jantti hai nabhi karim sallallahu alayhi wa sallam اس dunya ko chhoڑ چکے ہیں اور دار فانی ki tرف ruch kar chukے ہیں tu kiya عیسائی aurat ki bat sahi hai sallallallahu alayhi wa dozakar bhehen bhi kuch ghabra gai thhi jbhi اس na متعدد defa عیسائی behen عیسائی behen kaha tha ta ke yeh wazih ho jahe ke سوال اس بہن کا نہیں بلکہ کسی اور عورت کا سوال ہے آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکی نائک صاحب نے اس سوال کا کیا جواب دیا ڈاکٹر صاحب نے سوال کو دہرانے کے بعد فرمایا بہن نے سوال میں جس آیت کا حوارہ دیا ہے وہ ڈیوٹرونومی کے چپٹر نمبر اٹھارہ کی ورس نمبر بیس ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو نبی جھوٹ بولے گا وہ مر جائے گا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکی نائک صاحب کے چہرے پر کوئی گھبراہت نہیں تھی کیونکہ جو حق پر ہوتا ہے وہ کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے لہٰذا ڈاکٹر زاکی نائک صاحب نے بغیر لگی لپٹی رکھنے کے سیدھا سیدھا کہا کہ جب نبی جھوٹ بولے گا تو وہ وہیں مر جائے گا یعنی اگر کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغام میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوشش کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رد و بدل کے ساتھ پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روح وہیں پر قبض کر لیں گے دیکھئے ناظرین ڈاکٹر زاکی نائک صاحب نے آگے کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس بات کا تو مطلب صاف ہے اور اس میں کوئی الچن کی بات ہی نہیں ہے کوئی بھی نبی جھوٹ بولتے ہی وہیں کھڑے کھڑے مر جائے گا لیکن اس کا بلکل یہ مطلب نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کا بلکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی دس سال بعد سو سال بعد یا پانچ سو سال بعد مر جاتا ہے تو وہ اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے مرا کیونکہ بائبل صاف صاف کہہ رہی ہے کہ جو نبی جھوٹ بولے گا وہ اسی وقت وہیں مر جائے گا لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے موت سب کو آنی ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس بھی نبی کی وفات ہوئی وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوئی جہاں تک جھوٹ بولنے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس بارے میں قرآن مجید بھی سورہ حق کا آیت نمبر چوالیس تا چالیس میں یہ بات کہتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر نبی نے کسی بات پر تم سے جھوٹ بولا ہے تو ہم اس کے گریبان اور اس کے دل کے قریب شہرک سے اسے پکڑ لیں گے ناظرین ڈاکٹر زاکر ناکس صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے سخت الفاظ اپنے نبی کے بارے میں کہے ہیں کہ اگر وہ تم سے جھوٹ بولیں گے تو ہم انہیں بھی مار دیں گے یاد رہے کہ یہ الفاظ ان کے بارے میں کہے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں یعنی کہ اپنے انبیاء اور اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے کا یہی مطلب ہے کہ کسی بھی نبی نے ایسا نہیں کیا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تب ہی طور پر ہوئی تھی اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر جھوٹ بولا تھا جب ہی ان کی وفات ہوئی اگر ایسی بات ہے تو پھر ماذا اللہ ماذا اللہ تمام کے تمام نبی جھوٹے تھے کیونکہ ان سب نے وفات پائی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت وفات پا جاتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اپنے وقت پر ہوئی یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے یہ آیت بھی نازل ہو گئی تھی کہ ہم نے تم پر آج کے دن دین کو مکمل کر دیا ہے اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف برالیا لیکن ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمیشہ سے منکرین قرآن اور ملہدین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو لے کر اس کے ترجمے میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں جبکہ اس کا سیاکو سباک کچھ اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کسی اور پس منظر میں کہی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ اس بات کو اپنے مطلب میں استعمال کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید اور اسلام پر دہشتگردی کا الزام لگانے والے اکسس سورہ توبہ کی وہ آیت نکل کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کافروں کو دیکھو انہیں قتل کر دو یہ لوگ بظاہر اس آیت کو لے کر بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام دہشتگردی کو پروموٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کا سیاکو سباک پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پچھلی آیت جنگ کے حالات کی بات کر رہی ہے اور چونکہ جنگ کے دوران کسی پر بھی رحم نہیں کھایا جا سکتا کیونکہ جنگ میں رحم کھانے والا خود زندہ نہیں رہتا لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی جنگ میں کافروں کو دیکھو اسے مارو اسی طرح اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تم سے پناہ طلب کریں تو پھر انہیں قتل نہ کرو بلکہ انہیں محفوظ جگہ تک پہنچاؤ لیکن یہ اسلام پر الزام لگانے والے نام نحاد دانشور اس آیت کو کبھی بھی نکل نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کا اسلام و فوبیا کا چورن نہیں بک پاتا لہذا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بھی یہ کہا کہ جو نبی جھول بولے گا وہ اسی وقت مار جائے گا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اسی وقت نہیں ہوئی جہاں تک حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی بات ہے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزے کے طور پر آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور دجال کی آمد کے وقت حضرتی صلی اللہ علیہ السلام زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے اور زمین پر رہیں گے لیکن اس کے بعد ان کی وفات بھی لازمی ہوگی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جھوٹ بولا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں